ہمارے متھے میں اٹھ وجی ہے جو ہم کام کر کے کھائیں بائی دوئے آپ کی اببہ کیا کام کرتے ہیں کافی تجربہ لگتا ہے ان کا کرنا کیا نہیں ماشاءاللہ سے ایکسپارینسڈ سینئر فقیر ہے ویلچیئر پر بیٹھ کے پیسے کماتے ہیں مطلب ان کی ٹانگیں خراب ہیں او نا نا اللہ معاف کرے پائے کیوں جی گلنا کرے ہیں ایکچویل میں نا ہمارے جو اببہ کا رینک نا وہ اب اصل میں ہائی ہو گیا ہے تو وہ نہ بیٹھ کر بھی ایک مانگتے ہیں ہم نے تو ان کے لئے ایک انٹرنی رکھا ہے وہ ان کو پورا دن ویلچیئر پر دکیلتا رہتا ہے انٹرنی یعنی کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ کوئی ٹریننگ سریننگ بھی دیتے ہیں کوئی عام ٹرینر نہیں ہے میرے اببہ ماشاءاللہ سے پڑے لکھے ہیں پانچ سال پانچ سال انشورس کمپنی میں کام کیا ہے وہاں سے اببہ سیکھ کے ہیں کہ کسی کے پیچھے کیسے پڑھتے ہیں اور ان سے کیسے پیسے نکلواتے ہیں اس طرح کا کام میرے اببہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اچھ ایک بات بتائیں کہ آپ کی کمائی کا کوئی سیزن بھی ہوتا ہے کہ بس ایسے ریگلر چلتا رہتا ہے ہمارا کام ہی ایسا کہ الحمدللہ سارا سال کوئی نہ کوئی سیزن آیا بھی رہتا ہے رمضان کا سیزن چھوٹیڈ کا سیزن بڑڈیڈ کا سیزن ربیو لول شبرات شادیاں فوتگیاں اور بزار میں مندے کا سیزن مطلب جب بزار میں مندہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا سیزن چل رہا ہوتا ہے تو اور کیا لوگ یہ سوچ کے زیادہ بھی ایک دے دیتے ہیں کہ اللہ بدلے میں زیادہ گاگ بجھے گے